بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم آج کے اس شارٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف ٹولز کے ذریعے ہم کیسے اپنی ریسرچ پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اس کے کیا پروز این کونس ہیں یعنی کیا فائدے کیا نقصانات ہیں اور کیا ہم اپنی ریسرچ پروڈکٹیوٹی کو چونکہ ہم ریسرچ سے وابستہ ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں پی ایش ڈی ڈگری کرتے ہیں مختلف کاموں میں ہم بیزی رہتے ہیں مختلف ریسرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے ایگری کلچر ریسرچ یا ہیومر ریسرچ یا ڈرگ ڈسکوری کیا اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر سکتے ہیں اور کیا ہمارے سٹوڈنٹ جو اس وقت ریسرچ میں ہیں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف ٹول اس کو یوز کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے تقریباً دو تین سال سے زیادہ تر اس سے پہلے بھی تھا مگر دو تین سال سے جب سے چیر جی پی ٹی شروع ہوا ہے اس کے بعد سے لوگوں کے اندر یعنی عام لوگوں کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ورڈز کو آپ زیادہ تر سننے میں پاتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک سیمولیشن ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک نقل کیا گیا ہے انسان کیسے سوچتا ہے انسان کیسے جواب دے سکتا ہے انسان کیسے دیکھتا ہے ان تمام جو ہمارے سینسز ہیں ان کو ایک طرح سے نقل کیا گیا ہے مشین لینگویج کے ذریعے سپیشلی جو کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں یا کمپیوٹر سائنس میں جو جیفرنٹ ٹیکنیکس یوز ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی ڈیولپ کیا گیا ہے کہ جیسے انسان سوچتا ہے جیسے انسان جواب دیتا ہے کوئی اس کے پاس اگر کوئی سوال آئے انسان کیسے اس کو جواب دیتا ہے تو ایسے کچھ لینگویج ڈیولپ کیے گئے ہیں کمپیوٹر سائنس کے ذریعے جو ہوب و ہوب ایسے ہی نقل کرتا ہے جیسا کہ انسان کی انسان کا دماغ نقل کرتا ہے تو یہ جو ٹولز ہے پہلے پہلے یہ صرف ریسرچ میں اور بڑے بڑے مشینز میں یوز ہوتا تھا آج کل ہم جانتے ہیں کہ آج ہر ایک موبائل یوزر یا کوئی بھی جو ایون جو سٹوڈنٹس ہمارے سکولز میں ہے وہ بھی آرٹفیشل انٹیلیجنس کے مختلف ٹولز کو یوز کرتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم کچھ ٹولز کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے کہ ہم ٹولز پہ آئے ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے کیا یہ آرٹفیشل انٹیلیجنس ہمارے اس وقت کے جنریشن اور آنے والے جنریشن کے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے بہت بڑی ڈیبیٹ اس پہ چل رہی ہے بہت سارے لوگ اس کے فیور میں ہیں کچھ اس کے اپوزٹ میں ہیں بڑے بڑے سائنٹس بڑے بڑے جو اس وقت انٹرپرنورز ہیں یا بڑے بڑے بزنسمن جو ہے اس فیلڈ میں کچھ تو اچھا کہہ رہے ہیں کچھ برا کہہ رہے ہیں جیسے اچھائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہے کہ جیسے ہیومن میں انسان میں غلطیا ہوتی ہے کام کرتے وقت آرٹفیشل انٹیلیجنس میں غلطیا نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح کوئی بھی کام آپ آرٹفیشل انٹیلیجنس کے ٹورز کو بتائے تو کوئیک ڈیسیجن میکنگ ہے بہت ٹائم نہیں لیتا ہے جیسے ہم لوگ کوئی بھی چیز کام کرنے میں میٹنگز کرتے ہیں پھر ٹائم لیتے ہیں تو اس آرٹفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہت کوئیک ہو گیا اسی طرح اس میں ریڈیوس رسک ہو گیا یعنی بہت سارے رسک انوال ہوتے تھے جب ہم کوئی بھی کام کوئی بھی مشین یا کوئی بھی چیز ڈبلپ کرنے والے ہوتے تھے تو اس وقت ہم ہمارے پاس رسک کے چانسز بڑے ہوتے تھے پھر آرٹفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ رسک کم ہو گیا اسی طرح آٹومیٹس ریپیٹیشن یعنی اگر آپ اس کو بار بار کریں گے کہیں گے وہ کام کرنے کے لیے تو ویڈاوٹ انی فیٹیک ویڈاوٹ انی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ میں تھک گیا تھکاوٹ کے بغیر یہ کام آپ کا بلکل بہت فاسٹ لائٹیننگ فاسٹ کر لیتا ہے ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل ٹاسک جتنا بھی آپ کا جو ڈیجیٹل ہی کام ہوتا تھا یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہیں سیکنڈس میں پہلے جو دنوں میں کام ہوتے تھے وہ منٹوں سے بھی کم ہو کے سیکنڈس میں آنا شروع ہو گیا کچھ اور بھی فائدے ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں تو چلے ہم جاتے ہیں کہ جو نقصانات اس کے پیش نظر ہیں یا جو خطرے ہیں جو ہمارے پاس خیالات میں آتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسی چھوڑا جائے سب سے پہلے چونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کے کسی بھی پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارا کاؤس چاہیے تو یہ اوورال ہائی کاؤس دی جوب ہے جس کو بہت سارے وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس کافی زیادہ پیسہ ہے سیکنڈ یہ کہ اس سے جو جوب لوسز ہیں وہ بڑھ گئے بہت سارے ایسے جوبز جس میں ہیومن انوال ہوتے تھے جیسے رائٹنگ کے جوبز جیسے یعنی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے جوبز یا بہت سارے ایسے جوبز تقریبا آپ دیکھیں کچھ سالوں میں لاکھوں کے تعداد میں مختلف بڑے بڑے کمپنیز سے وہ جوبز چلے گئے یہاں تک کہ ایمیزون میں تو ٹوانٹی ٹوانٹی فائو تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہنڈر پرسن ہماری جو ایکٹیویٹی ہوگی یعنی کوئی بھی آرڈر لینے سے لے کے آرڈر ڈیلیور کرنے تک یہ پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ترو ہوگا تو ہیومن لاؤسز یعنی جوب کے جو لاؤسز ہیں وہ پر سکتے ہیں اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو ٹھیک ہے کہ کام آپ کا فاسٹ ہوتا ہے بٹ اس میں یعنی کریٹیویٹی آپ کی ختم ہو جائے گی جیسا کہ ہم کوئی بھی پینٹنگ بناتے تھے بڑا کریٹیو وہ لگتا تھا بٹ اب آپ کچھ پرانٹس کے ذریعے میر جرنی میں وہ کچھ پرانٹس دے دیجئے تو آپ کے پاس ایک بیوٹیفل ایک تصویر بن کے آئے گی within seconds within minutes تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم less creative ہو جائیں گے ہمارے پاس جب سب کا مشین کرے گا تو ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیں گے اور naturally ہمارا جو دماغی توازن ہوگا یا جو ہمارا دماغی کی capacity ہوگی ہمارے بچوں میں وہ کم ہوگی اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی بھی emotion نہیں ہے جیسے for example ہم کسی کو سزا دیتے ہیں کسی کو کوئی job دیتے ہیں یا کوئی کام کرنے کو دیتے ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک values ہے human values ہے کہ یہ تھک بھی جائے گا یا ہماری جو مائے بہنیں ہیں ان میں labor pains ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتے ہیں تو ان کے وقت ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں but artificial انٹیلیجنس میں کوئی emotional پہلو نہیں ہے چاہے آپ depression میں ہیں چاہے آپ خوش ہیں چاہے کوئی issue ہے تو اس میں کوئی بھی issue اس میں artificial intelligence نہیں دیکھتا ایک اور چیز ہے کہ یہ inability اس کی جو artificial intelligence کی ہے کہ یہ ethical principles کو follow نہیں کرتا یعنی بہت ساری چیزوں پہ جب ہم ethics کی بات کرتے ہیں ہم human as a human as a race اس چیز کی بات کرتے ہیں but artificial intelligence میں یہ بات ethical principles کوئی follow نہیں کرتا یہ کہیں سے بھی data لاکہ کہیں بھی چپکا سکتا ہے کوئی بھی copy paste ہو سکتا ہے plagiarism کو سکتا ہے اس کی کوئی ساند وغیرہ نہیں ہوتی اب اگر بات کرتے ہیں کہ artificial intelligence کیا ہماری productivity کو بڑھا سکتا ہے تیکھیں جہاں پر اس کے کچھ نقصانات ہیں وہاں پر اس کے فائدے بھی ہیں اگر ہم فائدے کی بات کریں گے تو یہ بات صحیح ہے میں بہت سارے خود tools use کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری productivity overall بڑی ہے تو کچھ tools جن کے بارے میں میں بتاؤں حالانکہ ایک ایک tool کے لیے پورا ایک lecture چاہیے بٹ چونکہ ہمارے کچھ جاننے والے اس میں بہت ذہین ہے اور آپ دیرے دیرے کر کے ان tools اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک tool پہ میں full ایک ویڈیو بناوں تو آپ مجھے comment box میں لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے وہ کچھ جس کو ہم کہتے ہیں productivity boosting tools from AI ایک list میں نے develop کیا ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ artificial intelligence کے ذریعے آپ اپنے research productivity کو کیسے بڑا سکتے ہیں دیکھیں research جب ہم کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے literature review ہونا چاہیے جس بیس پہ ہم اپنا جو proposal کا title develop کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم research کرتے ہیں تو ہمارے پاس literature جو ہم search کرتے تھے جب ہم پی ایش ڈی کرتے تھے ہمارے پاس اتنے tools نہیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ ہم google کو use کرتے تھے but ابھی جو آج کل latest tools آئے ہیں جیسے for example illicit illicit کے ذریعے آپ اس کو یعنی اس software کو illicit software کو آپ google میں ڈالیے illicit AI آپ کے پاس یہ develop ہو کے آئے گا انہیں اس کی website کھل جائے گی اس کے بعد جو بھی اس کو topic آپ دیں گے یہ جتنے بھی literature جو latest literature ہے ان کو آپ کے لئے جمع کرے گا time sequential level کے اوپر انہیں آپ کے پاس یہ جو literature survey یا literature جمع کرنے کا جو کام ہے بہت ہی آسام ہو جائے گا اسی طرح ان کے پاس ہے ایک اور tool ہے connected papers اس میں کیا ہے کہ اگر آپ مال لیجے کوئی بھی topic اس میں دے دیتے ہیں تو اس کے related جتنے بھی paper available ہے ان کے ان کو یہ آپ کے سامنے لاتا ہے لاتا ہے اور ایک connecting dots کے ذریعے یعنی کون سا paper کس کے ساتھ کتنا ملا ہوا ہے تو آپ کے پاس literature میں نے صرف کچھ prompts کے ڈالنے کے بعد وہ literature آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کی connection links بھی بن جاتے ہیں کس paper کا کیا connect کس کے ساتھ ہے اسی طرح research rabbit ہے یہ بھی آپ کی literature search میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے lightning fast آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ writing assistance کی بات کریں بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں اور لکھنے میں ہماری کمزوری آ رہی ہے english language ہماری first language نہیں ہے اور کیسے لکھے کیسے professional لکھے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے chat gpt ہمارے پاس available ہے کوئی بھی prompt اس میں دے تو آپ کے پاس فوراں لکھ کے آتا ہے جیسا کہ human لکھ رہا ہے ایک ایک کر کے اس کے بارے میں information آپ کے پاس آتی ہے chat gpt بہت سارے ممالک میں کھلا نہیں ہے جیسے سعودی عربیہ میں ہم chat gpt ابھی use نہیں کر سکتے تو میں نے اس کے لئے الگ سی ویڈیو بنائے ہیں اس کو کہتے ہیں go gpt یعنی google اور gpt ایک ساتھ مل کے ہمارے پاس ایک ایسا ٹول بن گئے جس میں google کی search اور chat gpt جو ہے اس کی information بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں فل ویڈیو کے لئے میں description box میں اس ویڈیو کا بھی لنک دوں گا اسی طرح word tune ہے اور ابھی جو google کی طرف سے آ گیا ہے وہ ہے bar google bar یعنی google کا bar آ گیا ہے وہ chat gpt کی طرح کام کرتا ہے chat gpt لکھ کے کرتا ہے google bar سیدھے آپ کو کچھ prompts کے ذریعے پورے details دے دیتا ہے کیونکہ google نے بھی دیکھا کہ gpt نے کافی market ہمارا لیا انہوں نے develop کیا ہے bar تو bar جو ہے یہ google کا chat gpt ہے اس کے بھی اپنے فائدے اور نقصانات ہے جیسے for example chat gpt کا جو data ہے وہ صرف 2021 تک ہے اس کے بعد آپ اسے پوچھتے ہیں جیسے for example میں نے پوچھا تھا chat gpt سے کہ عمران خان کا جو ابھی معاملہ ہوا ہے پاکستان میں وہ کیا ہے chat gpt نے کوئی response نہیں دیا کہا کہ میرے پاس data نہیں ہے وہی information جب میں نے bar پہ ڈالا تو bar نے مجھے exact information دی کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح ہوا example کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے عرض دیا تو bar بھی آپ کے سامنے ہے gpt ہے word tune ہے جو آپ کی writing assistance میں مدد کرے گا لکھنے میں مدد کرے گا ہاں directly آپ اس کو use نہیں کر سکتے آپ کو اس کو paraphrase کرنا پڑے گا جب بھی آپ اس کو literature میں لکھے تو paraphrasing کے لیے اور grammar check کرنے کے لیے خصوصا ہمارے ممالک میں بہت سارے software آئے ہیں جسے kill about ہے جو آپ کی پورا جو آپ کا جو paragraph ہے اس کو paraphrase کرے گا اس کی جو grammar check کرے گا paper paul نیا آیا ہے ai یہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے grammarly بہت time سے تھا یہ بھی مدد کرتا ہے آپ کی grammar کو check کرنے میں یعنی بہت حد تک آپ کا جو writing والا یا جو جس کو ہم کہتے ہیں editing والا job تھا وہ ان تین software's نے حل کر دیا اس کے بعد تعلق آتا ہے جب ہم productivity کی بات کرتے ہیں research میں وہ ہے reference citation یعنی کیسے آپ اپنے citations کو اچھی طرح سے اپنے paper میں mention کریں بہت ہمارے پاس end note ہوا کرتے تھے اب ہمارے پاس zotero ہے manly بہت time سے ہے اور jab ref کے jab ref اور zotero جائے ہوئے latest ai tools ہے جن کے ذریعہ آپ citations لکھ سکتے ہیں اپنے paper میں اور بہت ہی آرام سے بہت ہی کام time میں یہ کام کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنے paper سے اور ہم جانتے ہیں paper projections یا جب بھی ہم کوئی project لکھتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی presentation بنانا ہوتا ہے تو ہمیں illustrations بنانے ہوتے ہیں figures table یا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں graphical abstract بنانا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ہے canva biorender one of the beautiful software میں اس کو use کرتا ہوں اور draw.io یہ تین software ہے جن کی مدد سے آپ کوئی بھی illustration کوئی بھی figure کوئی بھی یعنی جو آپ کو graphics بنانے ہیں easily اور بہترین بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ quantitative data کو analyze کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے software جیسے spss پہلے سے تھا بہت ہمارے پاس r software ابھی بہت یعنی fast ہو گیا ہے اور jsp software یہ تین software آپ کے data کو quantitatively اس کا analyze کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ quality آپ data کا کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا ہے quantitative یعنی آپ کے number کتنے اس کے مطابق data کو analyze کرنا دوسرا ہوتا ہے quality to data کو analyze کرنے کے لئے atlas.ti اسی طرح envuo اور otter ہے جو آپ کے data کو qualitative analyze کر سکتا ہے اور overall productivity کے لئے آپ trilo notion اور یہاں پر لکھا ہے pomo focus ان چیزوں کو آپ use کر سکتے ہیں تو یہ کچھ tools ہے artificial intelligence کے تو develop کیے گے اس کا part one میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے آنے والے دنوں میں ہم part two پہ بھی بات کریں گے ہر ایک software ایک ایک full lecture چاہتا ہے آپ خود اس کو اس پہ محنت کر سکتے ہیں ایک software تھوڑا سا time لگتا ہے سیکھنے میں یہاں پہ میں آپ ایک بات clear کروں کہ majority of the software جو ہے ان کا جو basic یعنی جو standard version ہے وہ free ہے بہت اگر آپ اس کا premium version خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو پیسے دینے کے بعد اس کی آپ subscription لے سکتے ہیں بہت basic جو اس کا ہے انہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں with limited access وہ free ہے تو آپ اس کو download کر سکتے ہیں اس پہ محنت کر سکتے ہیں کچھ دنوں میں آپ اس کے master بن سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں google آپ کو سکھائے گا youtube آپ کو ان تمام چیزوں کو سکھائے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کے ویڈیو جو ہے productivity کے اوپر ai tools with productivity اس میں آپ کو فائدہ مل گیا ہوگا اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری چینل ڈاکٹر خالد حکیم کو آپ subscribe کریں اور check کریں کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں میرے اس ویڈیو کے comment box میں آپ لکھ سکتے ہیں ملتے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ